بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صدق خزین ان میں لوگوں میں خوش آمدید کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے دس رخانک وسیع رکھے آباز رکھے تو رمضان آنے سے پہلے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی تو اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ لیمن جوز کو آپ کے ساتھ سٹور کر سکتے ہیں اور پورا ماہ کیا پورا سال آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرح یہاں میں نے پانچ کلو لیے ہیں لیمن لیے ہیں ان کو ہم نے اچھے طرح سے واش کر لیے یہ مجھے چار سوپے کی ملے تھے تو اس لئے میں پورا رمضان کے ساتھ انجوائے کروں گی تو میں سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیور ہوں تاکہ آپ بھی اس کو سٹور کریں اور آگے آنے والی مہنگائی سے بچ سکیں تو لیمن کو ہم اس ساتھ سپیز کر لیں گے اور تمام جوز اس کا نکال لیں اب چاہے تو ہاتھ سے نکال لیں چاہے آپ سپیزر کی ملے سے نکال لیں تو لیمن جوز ہم سارا نکال چکے ہیں اب اس کو سٹور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آئس ٹری لیں اور اس کے اندر اس کو فریز کریں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ان کو بطلوں میں بھرکے رکھتے ہیں لیکن وہ اتنا ہائیجینک طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس کو آپ نکال لیں گے اور بار 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 ہی نکال لیں گے تو اس کا ذائقہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور اس کے اندر بکٹیریا بھی پیدا ہو جائیں گے تو بہترین طریقہ کا اور میرے خال میں یہی ہے اب اسی طرح چھوڑے کنٹینر لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ ڈال کر رکھ سکتے ہیں یہ کنٹینر ڈسپوزیبل ہیں اور بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو میں نے تمام جوز کو آئس ٹری میں مہر لیا ہے اور اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور الحمدللہ ہمارا لیمن جوز جو ہے وہ فریز ہوچکا ہے اور اس کو ہم سارا کسارا نکال لیں گے اور اس کو ہم رکھیں گے زپ لوگ بیگ میں بند کر کے یا آپ کسی بھی شاپنگ بیگ میں بند کر کے رکھ دیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فریز میں جگہ کتنی ہے تو آپ بھی اسی طرح لیمن جوز کو سٹور کریں اور رمضان الکریم کے مہینے میں لیمون پانی کو بہت انجوائے کریں اور بھی بہت ساری مختلف چیزوں میں ڈلتا ہے یہ تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں رہیں ہم ساتھ ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی رسپی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی رمضان مبارک میں دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ